نمشکر دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے اس ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے راجستان مانسون 2019 کے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں اور دوستوں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ منگلوار 16 جولائی 2019 یعنی آج راجستان کے ویبین جلوں کے اندر کس طرح کا جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے نشجز روپ سے دوستوں اگر بات کریں پچھلے بارہ گھنٹوں میں تو راجستان کے موسم کے اندر جو ہے وہ بدلاو آیا ہے اور جو بھی بھائی اس چینل کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں وہ شاید پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ جو بدلاو ہے وہ آنے والا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹرف ریکہ ہے وہ نیچے کی اور یعنی جو دکشنی راجے ہیں اگر اتری راجوں سے سٹارٹ کریں تو اتری راجوں سے دکشنی راجوں کی اور گتی کرے گی یعنی راجستان پنجاب ہریانہ دلی ان راجوں کی اور گتی کرے گی اور وہی چیز ہوئی ہے جو ٹرف ریکہ ہے اس نے دکشنی راجوں کی اور جو گتی کرنا ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کا پرباہ آپ کو جو ہے وہ اتری جلوں کے اندر نیشت روپ سے دیکھنے کو ملا ہوگا آج رات کو ہی اور ابھی کس طرح کا موسم رہے گا آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کے بارے میں آپ کو انفورمیشن دینے کی کوشش کروں گا اسی طرح کی ویڈیوز دوستوں آگے آنے والے سمئے کے اندر آپ کو اور چاہیے لیٹسٹ اپ ڈیٹس راجستان کے موسم کے بارے میں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو اس کے بعد میں دوستوں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جرور جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو جرور اون کریں اس کے اندر اول نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ پائے اور ساتھی دوستوں آپ سبی بھائیوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دکھا کریں تاکہ اگر آپ کے ریا کے اندر بھی بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفورمیشن مل پائے اور ساتھی آپ سے یہ کوئی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ آپ کی اس جلے سے بلون کرتے ہیں اور اگر آپ کی جلے کے بارے میں انفورمیشن دینے سے میں بھول گیا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی تو چلیے اب ہم میپ کی سائطہ سے دیکھتے ہیں کہ منگلوار 16 جولائی 2019 یعنی آج رازستان کے اندر کس طرح سے موسم رہنے والا ہے کہاں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس رازستان کا میپ اور سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا میں جو مانسون کی استیتی ہے وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے مانسون کی ریکھا لگ بگ جو ہے وہ یہاں پر بار میر سے ہوتی ہوئی ابھی بھی جو ہے وہ سیکر جنجنو کے آس پاس سے ہریانہ اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے یعنی مانسون کی ریکھا کے اندر ابھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ بدلاو نہیں ہوا ہے لیکن آگے آنے والے لگ بگ جو ہے وہ 48 سے بہتر گھنٹوں کے اندر یعنی آپ یہ مان کر کے چلیے کہ تین سے چار دنوں کے اندر یہ جو مانسونی ریکھا ہے اس کے اندر بدلاو ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جسل میر بار میر کے اندر جو تیز ہاندی چل رہی ہے اس کا کیا ہوگا یا جو موسم پریورتن ہے وہ کب تک ہوگا یا بارش کب تک ہوگی تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ اچھا بدلاو آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل سکتا ہے فیلحال جو بڑا ایکس فیکٹر یہاں پہ بنا ہوا ہے وہ ہے دوستوں جو ٹرف ریکہ ہے وہ جو کی اگر آپ یہاں سے سمجھے تو لگ بگ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنزاب سے ابھی جو ہے وہ اس look گجر رہی ہے اور جب پنزاب سے گجر رہی ہے تب ہی آپ دیکھئے کہ راجستان کے موسم کے اندر جو ہے وہ بدلاو ہو گیا ہے راجستان کے کافی جلوں کے اندر چاہیے آپ گنگانگر کی بات کریں چاہیے آپ انومانگر کی بات کریں ان جلوں کے اندر جو ہے وہ اچھی بارش ہونے کا انومان موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے اور آج رات کافی حصوں کے اندر اچھی بارش ہوئی بھی ہے اگر آپ ان ایریاز کے اندر یا آس پاس کے بھی جلوں کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو ہوا ہے اس کے اندر نمی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ تھنڈی ہوایں چل رہی ہے یعنی تاپمان کی درشتی سے دیکھیں دوستوں تو یہاں پر جو ہے وہ اچھے سنکیت دیکھنے کو مل رہے ہیں وہیں دوستوں ایک دوسری اچھی بات یہ ہے رازستان کے لیے کہ جو لو پریشر کا ایریہ اتر پردیش کے اندر بنا ہوا تھا وہ اب دھیرے دھیرے دور جا رہا ہے اور وہ جو لو پریشر کا ایریہ ہے وہ جو ہے وہ بیہار سے بھی ابھی جو ہے وہ دور جا رہا ہے نیچے کی اور بیہار کے اندر آ گیا ہے جس کی وجہ سے جو گرم ہوایں چل رہی تھی یا اس دیشا کے اندر ہوایں چل رہی تھی وہ اب دھیرے دھیرے کم ہوگی یا آندھی کا پرکوپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کم ہوگا لیکن ابھی جو پشچمی جلے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آندھی کا سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستوں کیس طرح سے موسم رہنے والا ہے اس کے بعد میں ان فیکٹرز کے اوپر بھی ہم لوگ یہاں پہ جب وہ چرچہ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ دوستوں بات کریں گنگانگر ہنمانگڑ کی تو گنگانگر اور ہنمانگڑ دونوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ اچھی بارش کا انمان موسم ویباق کے دوارہ لگایا گیا ہے اور ایک ویشیس بات دوستوں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہاں پر جو بارش ہوگی دوستوں وہ رات کے سمیں ہونے کا انمان لگایا گیا ہے تو گنگانگر اور ہنمانگڑ دونوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ رات کے سمیں بارش ہو سکتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے پرتیس سچیت رہنے کی جرور یہاں پہ جرورت ہے تاپمان کے اندر نیشت روپ سے یہاں پر کمی آنے جا رہی ہے وہیں دوستوں بات کریں چورو اور جھنجنو کی تو چورو اور جھنجنو دونوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش ایک دوستانوں کے پر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بادل چھائے رہنے کا بھی انمان موسم ویباق کے دوارہ یہاں پر لگایا گیا ہے یہی استیتی لگ بگ جو ہے وہ سیکر کی بھی رہنے والی ہے بہت زیادہ بارش تو نہیں ہوگی لیکن ہاں جو بادل چھائے رہنے کا انمان ہے وہ موسم ویباق کے دوارہ لگایا گیا ہے یعنی گرمی کم سے کم جو ہے وہ ابھی پریشان بہت زیادہ نہیں کرے گی بارش کے اندر ابھی جو ہے وہ ایک دو دن کا سمیں لگ سکتا ہے کیونکہ ٹرف ریکہ دیکھئے ابھی جو ہے وہ پنجاب کے آس پاس یہاں پر ہے اور یہ جو ہے وہ نیچے کی اور گتی کر رہی ہے تو لگ بک چوبی سے اٹھالیس گھٹوں کے اندر ان جلوں کے اندر بھی بارش جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہو تو کیونکہ ایک ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں ڈیلی کی راجستان کے جو موسم کے اوپر بنانے کی اس کے بعد میں دوستوں بات کریں جیپور کے اندر جو ہے وہ بادل سائے رہنے کا انمان ہے بہت زیادہ بارش یہاں پر نہیں ہوگی دھولپور کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بارش کا انمان موسم میں باقی دوارہ لگایا گیا ہے یہی استیتی بھرتپور کی بھی یہاں پہ جو ہے وہ رہنے والی ہے تو بھرتپور اور دھولپور کے اندر ہلکی بوچاریں پڑ سکتی ہے کیونکہ اتر پردیش کے بھی جو پسچویں جلے ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں مطورہ اور آس پاس کے جلے تو وہاں پر ہلکی بارش اور ہلکی سے مدین بارش کا الیٹ ہے تو اس کا پرباو یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پہ بات کریں الور کی تو الور کے اندر بارش کی سمبھاونا کم ہے لیکن بادل چھائے رہنے کا جرور یہاں پر بھی انمان لگایا گیا ہے یہی استیتی لگ بگ دوستہ اور ٹونگ کے اندر بھی رہنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں کرولی سوائی مادرپور کی تو کرولی کے کچھ حصوں کے اندر جرور بارش ہوئی ہے لیکن آگے آنے والے سمیے کے اندر ابھی اگر چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو بارش کی سمبھاونا تھوڑی سی کم ہے بادل جرور یہاں پر چھائے رہ سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستوں اگر بات کریں ہم لوگ ان جنوں کی یعنی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بوندی کوٹا جھالاوار بارہ تو ان سبھی جنوں کے اندر جو ہے وہ بادل چھائے رہنے کا انموسم باقی دوارہ انمان لگایا گیا ہے تاپوان کے اندر وردی نہیں ہوگی ہاں کچھ ستانوں کے اوپر جو امس ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ وہ ٹیمپریچر اور زیادہ نہیں بڑھے گا تو یہ کہیں نہ کہیں اچھی قبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے کچھ ستانوں کے اوپر جرور جو ہے وہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھینکر بارش جس طرح سے آج سے لگ بگ بات کریں سات دن پہلے ہو رہی تھی وہ بارش ابھی جو ہے وہ انجلوں کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ٹرف ریکہ کافی اوپر ہے اور جو مانسون ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کے اندر تھوڑا ٹائم لے گا تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر بات کریں اودیپور کی اودیپور کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش کا انمان لگایا گیا ہے ڈنگرپور بانسوارہ کے اندر بھی یہاں پر جو ہے وہ بارش کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے یہی ستیتی جو ہے وہ چتوڑگڑ کے اندر بھی رہنے والی ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے بھیلوڑا کے اندر جو ہے وہ بادل ساہے رینے کا انمان ہے بہت زیادہ بارش کا انمان نہیں ہے اجمیر کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے ایک بھائی نے کمنٹ کر کے بھی بتایا تھا کہ اجمیر کے اندر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ سبی بھائیوں کا یا اس بھائی کا بہت بہت دنیوات کہ آپ جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیتے ہو تو جرور اگر آپ کے ایریا کے اندر بارش ہوتی ہے یا آندھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جرور آپ کومنٹ سیکشن کے اندر لکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستو یہاں پر ناغور کی تو ناغور کے اندر جو ہے وہ آندھی چلنے کا انوان ابھی لگایا گیا ہے اور یہ آندھی جو ہے وہ ابھی جاری رہ سکتی ہے آگے آنے والے سمیں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ہلکے بادل چائیں گے لیکن بارش کا بہت زیادہ نمانی آنہ پر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستو یہاں پر شیروہی اور جالور کی تو ہلکی فلکی بوچھارے یہاں پر بھی گر سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ بارش نہیں ہوگی پالی کے اندر بھی جو ہے وہ پالی اور رازماند دونوں جلوں کے اندر بادل چاہے رہنے کا اور کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی فلکی بوچھانے گرنے کا کیول نمان ہے اچھی بارش کے لئے ابھی انتظار کرنا پڑے گا بارڈ میئر کی بات کریں دوستوں تو بارڈ میئر کے اندر جو ہے وہ آندھی چلنے کا ابھی نمان لگایا گیا ہے اور جو آندھی قسم اشیاء ہے وہ ابھی لگاتار بنی رہے گی اگر بات کریں چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے لئے تو اور اس کا کارن دوستوں دوسرا یہ بھی ہے کہ مدیہ پاکستان کے اندر ایک لو پریشر کا جو ایریا ہے وہ بھی create ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہوائیں ہیں یہ چیاروں اور گھوم رہی ہیں جس کی وجہ سے اگر بات کریں بارڈ میئر کی جودپور کی جیسل میئر کی بیکہ نیئر کی ان سبھی جلوں کے اندر جو ہے وہ دھول بری آندھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو بادل آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں فٹا فٹ اور بارش نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا کارن بنا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ شوشک موسمگا اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو مانسون ہے اس کو بھی بیک اپ نہیں مل رہا ہے اس کو بھی نمی والی ہوائیں نہیں مل رہی ہیں تو ابھی یہاں پر جو ہے وہ بارش کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہی استیتی لگ بگ جودپور کی بھی رہنے والی ہے لگ بگ 35 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہاں پر بھی جو آندھی ہے وہ چل سکتی ہے جسل میئر کے اندر بھی آندھی چلنے کا انمان لگایا گیا ہے بارش کا انمان یہاں پر بہت ہی کم ہے بیکانئر کے اندر بھی جو ہے وہ آندھی ہی چلے گی ابھی جو ہے وہ بات کریں تو آج کے لیے آگے آنے والے سمیں کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے رہت کی خبر آتی ہے یا کیا خبر آتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں گنگانگر کے آس پاس کے جو ایریا ہے بیکانئر کا تو وہاں پر ہو سکتا ہے ہلکی بوشاریں آپ کو دیکھنے کو ملیں اگر دوستوں کسی جلے کے بارے میں بتانے سے چو گیا ہوں تو جرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی بھائیوں کا بہت دھنیوار